سینیٹر صاحب کے سامنے کی پوری دنیا کے سامنے کی اور یہ ریکارڈ کا حصہ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی یہ دکھیں میں نے لکھے ہیں پوائنٹس اس بات کا کیا مطلب ہے آپ خود بتائیے کہ اگر شادی کا مقصد ہی کیا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا شادی کا مطلب ہی کیا ہے کہ زنا سے بچنا غلطکاری سے بچنا اور ایک رشتے کو جسے ہمارا مذہب جائز قرار دیتا ہے اس کو آگے لے کر چلنا پوری ایمان داریتا ہے کے ساتھ لیکن یہاں پر ماروی صاحبہ کیا کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کو وہ یہ ترغیب دے رہی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر لڑکیاں فیزیکل ہونا چاہتی ہیں یا نہیں ہونا چاہتی تو یہ سب ان کا حق ہے اگر یہ ان کا حق ہے تو آپ مجھے بتائیے انہیں شادی کرنے کی ضرورتی کیا ہے وہ شادی نہ کریں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو وہ اصل میں چاہتی ہیں اسی ایجنڈے کو دراصل وہ تقویت دینا چاہتی ہیں کہ لڑکیاں شادیاں کرنا چھوڑ دیں اور وہ لیو ان ر ریلیشنشپ میں رہنا شروع کر دیں دوسرا پوائنٹ ہے وہ کہتی ہے آن سکرین کہ ہم چاہیں گے تو ہم بچے پیدا کریں گے اور اگر ہم چاہیں گے تو ہم بچے پیدا نہیں کریں گے آپ نے بہت سارے پلیکارٹ دیکھے ہوں گے کہ اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ نو بچہ دانی اور سانتھنگ اور مجھے تو ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے عورت یا مرد کو برابر ہیں لیکن کسی چیز میں مرد کو برطری حاصل ہے اور ک آپ دیکھئے کہ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہے لیکن اگر اس جنت کا کوئی دروازہ ہے تو وہ باپ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے پیروں تلے جنت ہے تو عورت جو ہے وہ ہر چیز کی حق دار ہے آدمی سے بہتر ہے ایسا نہیں ہے پھر ماروی صاحبہ نے اس پروگرام کے اندر کہا کہ عورتیں یعنی لڑکیاں اب یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے اب مجھے بتائیے وہ کس وائلنس کی بات کر رہی ہیں وہ کس ظلم کی بات کر رہی ہیں کیا یہ ظلم ہے کہ لڑکیاں شادی کر رہی ہیں ماروی صاحبہ فرماتی ہیں کہ لڑکیوں نے کیا کیا تھا پورے کپڑے تو پہنے ہوئے تھے صرف انہوں نے ہاتھ میں پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور ان پلیکارڈز پر کیا لکھا ہوا تھا چلیے آئیے میں آپ کو پلیکارڈز پڑھ کے بتاتی ہوں اور آپ خود مجھے بتائیے گا کہ جو اس پر لکھا تھا کیا وہ قابلی برداشت تھا یا نہیں تھا سب سے پہلا جو پلیکارڈ ہے اس پر لکھا تھا میرا جسم میری مرضی اس کا کیا مطلب ہے آپ کی کیا مرضی یعنی آپ کا بھائی آپ کا باپ اگر آپ کو کسی بات سے منع کر رہا ہے تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی معاشرے کو آپ کس بے راہ ربی کی طرف لکھے جا رہے ہیں پھر اس پر لکھا تھا لو بیٹھ گئی ٹھیک سے لو بیٹھ گئی صحیح سے جو یہ لکھا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ کیا ہر گھر میں جو لڑکی ہوتی ہے جو بیٹی ہوتی ہے جو بچی ہوتی ہے اس کو شروع سے تربیت کا حصہ نہیں ہوتا اسے سکھائے نہیں جاتا کہ تم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے اگر اس کو صحیح سے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے وہ آگے کیا تربیت کرے گی تو آپ لڑکیوں کو اس طرح سے بیٹھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے پھر کیا لکھا ہے کہ میں آوارا میں بد چلیں یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اس معاشرے کی تو آپ بہتر ہے کہ پھر اس معاشرے میں چلے جائیں جہاں پر ان سب چیزوں کو حلال سمجھ رہتا ہے وہاں چلے جائیں آپ کو آزادی ہے پاکستان میں رہ کے آپ لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں پھر لکھا ہے کھانا خود گرم کر لو اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا ناننفقہ پورا کرتا ہے اس کے لیے ہر چیز وہ پوری کر رہا ہے تو عورت کا کوئی حق نہیں منتا کوئی فرض نہیں منتا کہ وہ اس کے لیے کھانا ہی گرم کر دے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ میان بیوی اگر میوچلی انڈرسریننگ کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن محض کھانے کو ایک بات بنا کر آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا پھر ایسے الفاظ کے جنہیں میں اپنے موں سے بول بھی نہیں سکتی آپ دیکھ لیں یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی ایک لڑکی ہونے کے ناتے چاہے میں دنیا کی سب سے طاقتور انسان بن جاؤں چاہے میں فائنینشلی اپنی فیملی سے دس گنا زیادہ سٹرانگ ہو جاؤں یا سو گنا میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اپنے بھائی اپنے باپ اور اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے رہ کر چلوں اس لیے نہیں کہ میں ان سے کم تنوں بلکہ اس لیے کہ ان سے پیچھے چلنے میں مجھے اس بات کا احساس رہے گا کہ میرے رہبر میرے رانوما مجھ سے آگے ہیں تو اپنی اپنی سوچ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے تو خدارہ آپ اس طرح کی جو مومبتی مافیا ہے ان سے بچے اور اپنے آپ کو خراب